جی 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 شازی امری صاحبہ آپ جی شازی امری صاحبہ آپ کی بہت مہربانی آپ بھی اس کرسی پہ بیٹھے ہیں سوال پاور ریلیٹک تھا اگر ایم او یوز پہ تھا اس وقت عوام ایم او یوز کا اچار ڈالیں گے جب پاکستان میں اندھیرہ ہے وہ کورما بنا کے کھائیں گے چونے تو ان کے ویسے ہی بجھے ہوئے انڈیسٹریز کا پہیا آپ جام کر رہے ہیں کیپٹی پلانٹس کو آپ گیس جون کی ساتھ کمیٹمنٹ ہی نہیں دے رہے ہیں پاکستان کو آپ نقصان پہ نقصان پہنچائے جا رہے ہیں ہمیں بھاشن دیتے ہیں تین خرب سرکیولر ڈیٹ اس نا اہل حکومت کی وجہ سے تین خرب ریکارڈ کی سرکیولر ڈیٹ ہوئی ہے کون چوری کر رہے ہیں کون کرپشن کر رہے ہیں جو سرکیولر ڈیٹ بڑی ہے یہ ساری باتیں آپ ہی کیا کرتے تھے اب ہمیں پاکستان کی غلط تاریخ نہ بتائیں آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں دس جینوری کو بلیک آؤٹ کیوں ہوا آپ ہمیں بتائیں پاکستان میں دیتا ہے کیوں آئے آپ ہمیں بھاشن نہ دے ہم یہ آپ کا لیکچر سننے میں آئے ہم اپنے آب کے باتے لے کر آئے نو سر یہ آپ میریسٹر صاحب کو سمجھائیں کہ یہ تقریر جلسے کی نہیں ہو رہی ہے یہ جلسے میں نہیں ہے نیشنل اسمبلی آب پاکستان میں کھڑے ہیس نوٹ سنیل ایڈیسنگر جلسہ شاہدہ اختر علی صاحبہ شاہدہ نمبر فورٹی فائی جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے ہاں جی سر سر میرے سوال پٹین کرتا ہے جو اگریمنٹس پاکستان نے سائن کی ہیں پاور سے ریلیٹڈ اور ان اگریمنٹس کی ڈیٹیل کے حوالے سے مجھے یہ بتایا جائے کہ سر اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں جو کہ کیپٹیف پلانس پہ چلتی ہیں انہیں گیس اپلائی منکتہ کرنے کا احکام جاری ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی تقریباً نو سو انڈسٹریز ایسی ہیں جن کا پیہ جام ہونے کا بہت گہرہ خدشہ ہے یہ بتایا جائے کہ جہاں پہلے ہی ہم ایک قلت کا شکار ہے ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ پندرہ سے سولہ گھنٹے ہو رہی ہے سر میں جہاں سے آ رہی ہوں وہاں پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے ہو رہی ہے اور دیگر علاقوں میں بھی اب اس تمام چیز کے دوران انفلیشن کے دوران اگر ہماری انڈسٹریز کو بھی پاور نہیں ملے گی اور ان کو بھی یہ سلسلہ منقطع ہوگا جبکہ ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھی کہ ان کو ان کے کیپٹیف پلانس چلانے دیے جائیں گے تو یہ اچانک گورنمنٹ نے اعلان کیوں کیا اور اگر ایسا کوئی اعلان کیا ہے تو کوئی ایسی یقین دہانی کرائی گئی ہے ان کو یا سیوان کو کرائی جائے گی کہ ان انڈسٹریز کو چلنے دیا جائے گا بیروزگاری اروج پر ہے ان انڈسٹریز کے چلنے سے بیروزگاری میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سر ان انڈسٹریز کا بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ ان کے جو آرڈرز ہیں ان کی جو کمیٹمنٹ ہیں ایسے آرڈرز اور کمیٹمنٹ کی مطابق جو پاکستان کے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی اس کا جو ان کو نقصان ہوگا اس کا کوئی تخمینہ اس کی کوئی کیلکیولیشن حکومت نے لگائی ہے یا نہیں جی جناب عمریوب خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو اور ہاؤس کو بتا دوں کہ جو سوال ہے وائی پی پیس کمیشن کے حوالے سے ہے اس کا کیپٹیو پاور پلانٹ لوڈ منجمنٹ کے ساتھ دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی گی کہ عمریوب ممبر صاحب نے سوال پوچھا ہے میں بالکل جواب دوں گا سب سے پہلی بات یہ جناب سپیکر کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاور سیکٹر ہمیں ورثے میں ملا اس پہ جو سرکولر ڈیکٹ ہم پہ پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو میں بار بار کہتا ہوں بارودی سرنگیں اس کو پہلے ہم نے ڈیفیوز کرنا تھا سابقہ حکومتوں نے دونوں نے بالخصوص مسلم لیگنون کی حکومت جو گئی تھی وہ بارودی سرنگاں کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مقدار کیا تھی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا دوزار تیرہ میں جو کمپلسری یا آپ کے پاس جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی انٹرسٹ کی آپ کی انشورنس کی وہ پیمنٹ جو آپ کی ہیں کمپلسری پیمنٹ وہ آپ کی ایک سو پچاسی ارب روپے تھی دوزار تیرہ میں جناب سپیکر یہ کمپلسری پیمنٹ یہ اٹھ کے دوزار اٹھارہ میں جس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو سابقہ حکومت نے جو توفہ اور جو بارودی سرنگ وہ بوکے گئے تھے لگا کے گئے تھے ٹائم بوم وہ چار سو فور سکسٹی ایٹ بلین روپیز پہ لے کے چلے گئے تھے فور سکسٹی ایٹ بلین روپیز یہ کمپلسری پیمنٹ غلط معاہدوں کی وجہ سے اس کے بعد جناب سپیکر یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ دو ہزار بیس میں جو پچھتا سال گزرہ ہے یہ کمپلسری پیمنٹ سابقہ حکومت کی غلط پالسی کی وجہ سے آٹھ سو ساٹھ ارب روپیہ پہ چلی گئی اور دو ہزار تئیس میں یہ پیمنٹ ایک ہزار چار سو پچپن ارب روپیہ پہ جائیں گی ابھی ہم لوگ بات آتے ہیں انہوں نے سوال ان کا تو اس سوال کے ساتھ دور دور سے تعلق نہیں تھا جن کا یہ جواب پوچھتا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو ابھی بیکراند بتاروں سو تحمل سے سن لیں جناب سپیکر جو اہم بات ہے کیپٹیف پاور پلانٹس پہ آتے ہیں ہم لوگ وہ کیپٹیف پاور پلانٹس پہ کیوں گئے تھے لوگ کیونکہ ان کی حکومتوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسویشن سسٹم پہ کوئی انویسمنٹ ہی نہیں کی یہ پاکستان تحریک انصاب کی حکومت ہے کہ دو سال میں انٹی ڈی سی کے سسٹم میں تقریباً فٹی نائن بیلین روپیز ہم نے انویسٹ کیے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ ہم نے سیمٹی فور بیلین روپیز استعمال کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اہم بات کیپٹیف پاور پلانٹس کا کیا ہے کہ وہ آپ کی انڈیجنس اور آپ کی ایک سکیرس ریسورس نیچرل گیس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیس اپیشنٹ پاور پلانٹس میں اور اس سے بیجلی پیدا کر رہے ہیں اور اربیٹران جس کو کہتے ہیں وہ کریئٹ کر رہے ہیں ہماری حکومت نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس بیجلی اویلیبل ہے گریٹ کی سٹیبلیٹی آپ کے پاس موجود ہے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا اور ہم نے یہ ہم نے یہ چیز باور کرائی کہ جن لوگوں کے پاس کیپٹیف پاور پلانٹس ہیں ان کو ہم نے اپشن دیا کہ جو جنرل انڈسٹری ہے وہ فرسٹ آف فیبری سے کنورٹ ہوگی ان کو گریٹ پلائیں گے ایکسپورٹ آرینٹڈ جو آپ کے پاس کیپٹیف پاور پلانٹس ہیں وہ پندرہ مارچ تک اور جنابے سپیکر جو آپ کے پاس جن کے پاس کو جنریشن ہے اور وہ لنک نہیں ہے گریٹ کے ساتھ ان کو ہم لوگ انشاءاللہ انڈ آف تیر تک کریں گے جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حلقے میں یا لوڈ منجمنٹ یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں پاکستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو اسی فیڈر ہیں اسی فیصد فیڈر ہم نے لوڈ منجمنٹ سے مستثلہ کر دی ہیں کلیر کر دی ہیں اور جہاں پہ لوڈ منجمنٹ ہو رہی ہے میں جگہ بتا دیتا ہوں سپکو اہسکو کیسکو پیسکو وہاں پہ ہائی لس ایریاز میں چاہے ہم لوگ بجلی دینا بھی چاہیں پر ان لوگوں کی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے وہاں پہ انویسمنٹ دی ہوئی فیڈر کی لینڈ زیادہ ہے چوری ہے اس پہ ہم لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ بہتر کریں گے پر بنیادی طور پہ ان جو ہمارے الیکٹرٹ ساتھی ہیں یہ بھی وہاں پہ تعاون کریں ان چوروں کے خلاف ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ جس وقت ہم بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں انہی کے پارٹی کے لوگ سب سے سامنے آتے ہیں اور یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جس وقت ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سندھ میں ہاتھ ڈالا تو چیف منسٹر کے آفیس سے آرڈرز تھے کہ آپ ایف آئی آر نہ درش کریں ہم نے آئی جی کو یہاں پہ بلائیں اور ایف آئی آریں درش کرائیں کیونکہ انہیوں نے ہمارے اہلکاروں کو زدو کوپ کیا بہت شکریہ